موسیقی کون کہتا تھا کہ پانچ بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف رانگو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا زہور سے گجراوالا تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا گو نیازی گو نیازی گو نیازی گجراوالا میں پی ڈی ایم کی طرف سے عوامی قوت کا مظاہرہ جلسہ رات دو بجے اختدام کو پہنچا مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ حکومتیں عوام کے ووٹوں سے آنی چاہیے اور کسی کو حق نہیں ووٹ کو عزت نہ ملے تو عوام کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے آٹا چینی مافیا سب کے سامنے ہے اداروں کے ایک صفحے پر ہونے کے دعوے داروں کو پتہ ہونا چاہیے صفحہ بدلتے دیر نہیں لگتی پناہ گاہ جانے والے کو بتا دو تم جہاں بھی جاؤ گے عوام تمہیں پناہ نہیں دیں گی کشمیر کا سودا بلاول بھٹوں نے جلسے میں کشمیر کا سودا نامنظور کے نعرے لگوا دیے تبدیلی سرکار نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی سکوتے ڈھاکا کے وقت بھی ایسے حالات نہ تھے تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی اور غربت ہے ہم سب ایک پیچ پر ہیں سیلیکٹڈ اور سیلیکٹر کو جانا ہوگا سنو سیلیکٹڈ تم کت پٹلی ہو شرم سے ڈھوپ مرو پاکستان کے ستر سال ضائع کیا گیا ہے بس 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 اب عوام کا سمندر کراچی کوئٹہ لہور ملتان اور پشاور میں آئے گا پی ڈی ایم کے صدر فضل الرحمن بولے عوام دسمبر میں اس نا اہل حکومت کو نہیں دیکھیں گے اب تحریک چل پڑی ہے اب یہاں کے بعد عوام کا سمندر کراچی میں آئے گا کوئٹہ میں آئے گا لاہور میں آئے گا ملتان میں آئے گا پشاور میں آئے گا اور انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گا اپوزشن کا گیارہ جماعتی جلسہ بڑا تھا یا پھر اکیلے امران خان کا معاون خصوصی عثمان ڈار نے پارٹی کے دو ہزار جودہ کے گجرامالا جلسے کی ویڈیو ٹوٹر پر شیئر کر دی عباد شاہدری بولے گیارہ جماعتیں پندرہ سے اٹھارہ ہزار لوگ ہی جمع کر پائیں بدنظمی کا یہ حال ہے کہ مولانا نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا یہ پانچ سو لوگ نہیں ہیں کہ یہ کئی پانچ سو ہزار لوگ جہاں پہ کر رہے ہیں گو نیازی کو ہزاروں لوگ حکومت کے خلاف جمع ہو گئے اب تو استیفہ دے دو خاجہ آصف کا جلسے کے شرکہ سے خطاب شاہد خاکان بولے امران خان کو لانے والوں کو بھی آج نواز شریف یاد آتا ہے راجہ پرویز اشرف نے بارننگ دے دی بولے اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو عوام بھاگنے نہیں دیں گے نون لیگ اپنے ہی بیانیے سے پیچھے ہٹنے لگی ہمارا حدف امران خان کو لانے والے ہیں نواز شریف کا بیان ہمارا حدف امران خان ہی ہیں نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کا نیا بیان کہا کہ وقت کے ساتھ اقبت عملی بدلتی ہے عدف کیسے بدل گیا سما کے سوال پر محمد زبیر جواب نہ دے سکے اور لائن کارٹی قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر حضب اختلاف کی وزیر آزم اور حکومتی ارکان کی اپوزیشن قائدین کے خلاف نار بازی شور شرابہ حد سے بڑھا تو امران خان ابان سے اٹھ کر چلے گئے جلسوں سے حکومت نہیں جانے والی ڈاکوں کو این آروں دے دون تو زندگی آسان ہو جائے مگر یہ ملک کے لیے تباہی کا راستہ ہے وزیر آزم امران خان اپنے موقف پر قائم بولے کہ سمجھوتے نہیں مشکل فیصلے ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں اپوزیشن کو ڈر ہے کہ ہم پانچ سال پورے کر گئے تو ان کا منجن نہیں بکے گا لندن میں حسن نواز کے دفتر اور گھر کے باہر مظاہرات احریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آگئے پولیس کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں اٹھارہ اکتوبر کو کراچی کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگی ایک لاکھ افراد کو لانے کے دعوے تین تین سیج تیار کیے جانے لگے مرکزی قیادت کے لیے الگ مقامی رہنماوں کے لیے الہدہ سٹیٹ سجے گی دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر پاکستان سٹنٹ بنانے والا دنیا کا اٹھاروہ اور دوسرا اسلامی ملک بن گیا وزیراعظم عمران خان نے نسٹ میں منصوبے کا افتتاح کر دیا وفاق اور سندھ میں میڈیکل کے داخلوں کا تنازیہ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے کے تحت ہونے والے اٹھارہ اکتوبر کے انٹری ٹیسٹ روک دیئے وفاق پی ایم سی اور دیگر فریقین سے جمعیرات تک جواب طلب کر لیا کراچی میں کارساس کے قریب شارع فیصل پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پات سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی اسپتال منتقل پلس کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پیش آیا پشاور اسلام آباد موٹر وے پر ہزارہ انٹرچینج کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری ایک مسافر جان بہق دوسرا زخمی موسیقی